اب مدر سے گڑ بڑ شروع ہوئی ہر طرف سے سلام کی بات سننے بین المذائب نبی علیہ السلام نے تو حضرت عمر کے زبانیں مبارک سے جب حضرت عمر نے تورات پڑی تو حضور جلال میں آگئے حضور جتنے جلال میں آگئے کہ سیدنا صدیق عمر نے فرمایا کہ عمر تجھے رونے والیاں روئیں حضور کا چہرہ انور نہیں دیکھ رہا پھر حضرت عمر نے آپ کے گھٹنے مبارک پکڑے کہا کہ ردینا باللہ ربن و بالاسلام دین حضور ہم اللہ اسلام کے دین ہونے پر راضی اور اللہ کے رب ہونے پر راضی آپ کے رسول ہونے پر راضی تو حضور نے اس موقع پر فرمایا عمر میرے سامنے تورات پڑتے ہو آج موسیٰ بھی ہوتے تو میرے پیچھے چلے بغیر ان کا بھی گزارنے بات اتنی ہے کہ جب آپ حضور نے جناب فاروق عاظم کی زبان حضرت سے یہ بات نہیں سنی تم جب یہودیوں کو بھی بلا لیتے ہو عیسائیوں کو بھی بلا لیتے ہو بطمتوں کو بھی بلاتے ہو جی بین المذائب اب ہنگی اب سورج اور مجیوی بطی کی کیا بین المہنگی ہوگی ایک سورج 22 جون کا چڑھا ہوا ہے ایک مجیوی ممبتی ہے اور پھر تم ان کو کہتے ہو کہ دیکھو جی یہ ممبتی اور سورج کیسے ہوتی ہے تو یہ ممبتی اور سورج کیسے ہوتی ہے تمہیں شرم نہیں آتی جب حضور آگا ہے تو بات تو ہوگئی ختم تم نے سنی ہے ان کی تو ان کے بقواسات وہ کر رہے ہیں نصارے اور تمہیں آ کر یہاں وہ ہدایات دیتے ہیں غلامو چلے جاؤ رسول اللہ تو اس غلامی کو ختم کرنے کے لیے آئے تمہارے دل اندر مر چکے ہیں غیروں کی غلامی کر کے اور تم قرآن اور حدیث کے مقابلے میں ان کی بجیوی چیزیں بلاتے ہوگی یہ ایسے ہے یہ ایسے ہے یہ ایسے ہے یہ کیا باتیں کرتے ہیں اور پھر آپ لوگ بھی جو آپ وہی سولہ سولہ سال تعلیمیں پڑھ کے وہی بولیاں بولتے ہیں کہا ایک لرد فرنگی نے اپنے پسر سے کہ منظر وہ طلب کر آنکھ نہ ہو کبھی تیری سہر ایک بال کہتا ہے کہ میں نے وہاں دیکھا ایک لارڈ فرنگی اپنے بچے کو کہہ رہا تھا بچے آہ ان مسلمانوں نے صدر زلیل کر کے رکھنا ہے انہوں نے غلام بنا کے رکھنا ہے اے چمقت دین بھی پاس ہوتے ہوئے معذرت خواہنا رویہ اختیار کریں نہیں جی نہیں نہیں اسلام تلوار سے نہیں پہلا جی وہ نہیں جی ایسے مولی باتیں کرتے رہتے ہیں اسلام تو بڑا سکون کا سبق دیتا ہے اسلام تو کسی کو کہتا ہی کچھ نہیں ہے جی میاکہ جناب کہتا ہی کچھ نہیں ہے لیکن کعبے کے غلاب سے لپٹا ہوا بندہ مار دیتا ہے کہتا ہی کچھ نہیں ہے کسی فتح مکہ والے دن کتی کے بچے بچ جاتے ہیں لیکن ایک انسان کعبے کے ساتھ لپٹا ہوا کتل ہو جاتا ہے یہ اسلام کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے لیکن کعبے کے متولی کو بدر میں مروا دیتا ہے ابو جال کو مروا دیتا ہے یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے لیکن فتح مکہ والے دن حضور فرماتے ہیں میرے لئے مکہ اللہ نے ایک لمحے کے لئے حلال قرار دے دیا ورمایت جتے کوئی ملے انمارڈے یہ صحرح کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے لیکن یہ تلوار لے کر مکہ میں داخل ہو جاتا ہے یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے یہ کیسا رو کس را کے دروازے پر چلا جاتا ہے کہتا ہے نکلو باہر و دور آگا کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے لیکن یہ دو سپر پاوروں کو گرا دیتا ہے یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے لیکن دریائے دجلہ میں گھوڑے ڈال دیتا ہے یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے لیکن سمدروں میں گھوڑے ڈال دیتا ہے یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے لیکن افریقہ کے جنگلوں میں حضرت اکبہ بن نافے رات پڑ گئی صحابہ کو کہا یہاں شیر ہیں چیتے ہیں یہاں تو فوج کو نقصان پہنچائیں گے یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے لیکن چھوڑتا یہ شیروں اور سامپوں کو بھی نہیں ہے کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے آپ ٹیلے پر چڑھے فرماو شیروں اور بیڈیوں اور سپو اور ٹھوئے انہوں پتہ اسی کونہ اسی محمد عربی دے غلامہ اور اسی دین دے خاطر تلواراں تھے گوڑے ہیں دن لگے پھرنیا آج آسانو رات پہ گئی اس جنگلے اسی سنیاں بھئی تسی بڑی تکلیف دین دیو تسی لڑ پین دیو بند انہوں ڈنگ مار دین دیو میرا حکم اے وے کہ آہ یہ جنگل خالی کر دیا جائے یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے لیکن بیٹے کے آتھوں باپ مروا دیتا ہے ابو عبیدہ بن جرا یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے لیکن بیٹا باپ کے سر پر تلوار رکھ دیتا ہے کہ عبداللہ ابن عبید کے بیٹے حضرت عبداللہ انہیں جدو کہنا ہم عزت والے مدینے سے زلیلوں کو نکال دیں کہ آپ خزوہ بنی مستلق میں تو تھے نہیں جب پتہ چلا نے میرے باپ نے یہ بات کی تو کہا تو اس نے اہل مدینہ کو تھا لیکن نبی علیہ السلام مدینے میں رہتے تھے تو بیٹے نے تلوار اٹھا کر اپنے باپ کے سر پر رکھی فرماو میں اتھے ایسا تھا نہیں سنیا تو بکواز کی تھی یہ اے تو بکیا اے تلوار تیرے سر تھے انہیں تھے کہہ محمد العزوان العزل حضوری سب تو وڈیاں استعمال انتے میں پوری کائنات جزلیل ہوں اے تھے کہہ نہیں تو میں تیر یہ تہنڈ لادے نہیں کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے لیکن بیٹے کے ذریعے باپ کے سر پر تلوار رکھوا دیتا ہے اور بیٹے کے ذریعے کہلواتا ہے کہ تو کہہ میں بڑا زلیل ہوں کیوں نہیں اور کہنے لگا اے بہلہ کا اے بہلہ کا کہنے لگا پترہ میں گدی پیوہ دے سر پر تلوار رکھیان فرماو اس وقت تک نہیں رکھی تھی جب کلمہ نہیں پڑا تھا آپ تو جو کہنا پڑے گا یا آپ تو جو کہنا پڑے گا ورنہ تیری گردن اتار دے نہیں یا خود اپنے ہاتھ سے تو کہنے لگا میں کہتا ہوں محمد العزوان العزل میں کہتا ہوں حضور بڑیاں ہستا والے میں سب تو وقت زلیل ہیں فبلغت رسول اللہ اے خبر رسول اللہ تک پہنچ جا دی جے تھے کوئی بات دون دی تھے حضور نے فرمانا نہیں نہیں اتنا بھی کوئی آدمی ہو باپ کا تو خیال رکھنا چاہئے فبلغت رسول اللہ ان کا ایسے تلوار اٹھا کر باپ کے سر پر رکھنا اور اس کو کہنا کہ جناب تو سب تو وقت زلیل ہیں حضور صاحب تو وڑیاں ہستا والے ایک کال رسول اللہ تک چلی گئی فشکرہالو حضور نے ان کا شکریہ آدھا کی حضور نے شکریہ آدھا حضور نے ان کا شکریہ آدھا حضور نے شکریہ آدھا حضور خود چاہتے ہیں جب میری بات ہو تو پھر میرا کلمہ پڑھنے والا صرف مجھے دیکھ لی پھر آگے کون کھڑا ہے پیچھے کون کھڑا ہے دائیں کیا کھڑا ہے سر پر تلوار ہے یا نیزہ ہے یا گولی آ رہی ہے پھر وہ ادھر نہ دیکھے صرف پھر وہ مجھے دیکھے حضور خود یہ چاہتے ہیں اس لیے تو ان کا شکریہ آدھا کیا برماو میرے غلام تیرا شکریہ کہ تُو نے میری عزت پر اتنی بڑی کوئی اور بات کرتا تو بات آ رہا ہے کچھ دنوں کے بعد حضرت عبداللہ پھر آگئے ہیں کیا حضور کی حضور مجھے بلغ علی انہ کا درید و قتلہ بھی حضور مجھے خبر یہ پہنچی ہے کہ آپ نے میرے باپ کو ماف نہیں کیا اس نے جو لفظ کہے تھے کہ ہم مدینہ پاک جا کر عزت والے زلیلوں کو نکال دیں مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ ارادہ رکھتے ہیں میرے باپ کے قتل کا لیکن آپ کسی غیر سے قتل کروانا چاہتے ہیں آپ نے اس کی وہ غلطی ماف نہیں کی تو فمرنی حضور میری ایک عرض ہے جب بھی آپ میرے باپ کو قتل کرانا چاہے نا تو فمرنی مجھے حکم دے پھر کیا ہوگا میں باپ کو پکڑ کر لاؤں گا یہ مافی منگ میں مافی منگا فمرنی ان احملا الہ کا راسہ ہو حضور حکم آپ نے مجھے دینا ہے پھر منظر دیکھیں کہ میں سر کاٹ کے آپ کے قدموں میں کیسے لاتا ہوں یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے کیوں جی یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے لیکن پھانجے کے ذریعے ماما مروا دیتا ہے یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے یہ کیا باتیں ہو کون سے تم اسلام کی تشریعات کرتے ہو اور بارہ ربی الول شریف کے اندر جناب تم باتیں ایسی لا یعنی قسم کی وہاں گفت گوئے کرتے وہ سکالر بھی ایسی ہوتے ہیں تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو اکبال کہتا ہو لات فرنگی کہنے لگا ہو اے نا مسلمانہ انہوں غلام رکھنا ہے اندروں غلام بنا دینا ہے انہوں نے کہا یہ تے غلام نہیں بندے چاہوں جی یہ تے غلام بند کے مکیج مار کھا لینے انگل نہیں بندے یہ تے سراخ ہے ڈیڈے کروا لینے حضرت حباب تے جسم میں جائے ڈیڈے سراخ حضرت عمرویق کے چیخ پیسن فرما حباب ہے کی ہویا عرض کی تھی جناب بلال تو چھڑانا لے آ جانے آگ تو تے لیٹے ہیں کہ میں نے تے چھڑانا لے بھی کوئی نہیں سی ہوں دا میری تے چربی آگ پجانی ہوں دی سی ایک آلدہ سوہاں در اکل جانی گل ایک جاگن تے ایک جاگن تے ایک جاگن نا جاگن ایک جاگن ہی ستے ایک پتخانے جا واصل ہوئے تے ایک رہ رہے وچ مسیدی ہو بند پر پانے اس پر جانو دلت مشکل اندر مشکل اندر مشکل اس اکبال کہا دا مسلمانہ دی بیڑیاں جیڑیاں نا اور دل تے روح تے انگریزاں پاچھڑیاں ایک پیران دیا بیڑیاں ہوں دیا دا اسی کوئی لوہ دے پلاس لے کے تھوڑے لوگ کے ایک بال کہندہ آسا توڑ دے رہی ہے سن لیکن مشکل اندر مشکل اندر مشکل اس ایک بال کہندہ آئے ہی دا مشکلے کہ انہیں انہیں دل بند دیتے انہیں دی روح بند دیتی انہیں دیاں سوچا بدل دیتیاں جد ہمیں اسلام انہوں پڑھنا چاہتے ہیں کہندہ نے انگریز کیا کہتا ہے انہوں نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا یہ کیا بات ہوئی یہ جب بھی بات کرتے ہیں تو انگریزوں کی باتیں کرتے ہیں یہ کہتا ہے کسی کو کچھ نہیں ہے لیکن دس سال کے اندر سو جنگیں کر دیتا ہے یہ کہتا ہے کسی کو کچھ نہیں ہے لیکن یہ جنگیں امامہ میں کسی کو کچھ نہیں ہے لیکن صرف اتنی بات جو کہے گیا یہ فرنو ویدہ کیوں جی یہ بھاگ جائیں گے میدانے ہوتا ہے ابھی ہمیں یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے ہوتے عروا بن مسعود گل کر رہے ہیں امن امن بھی سفید اور رسول اللہ وہاں ہوتے خلق عظیم دے مالک بھی بیٹھے امن ومار صلی اللہ کہ اللہ رحمت اللہ عالمین دیا شانہ دے مالک بھی ہوتے بیٹھے امن بھٹے عالم کہوں جی یہ دا اسلام ہوتے کرزہ آج بھی باقی ہے صدیق اپر دا جڑا عالم اروا تو لے کے دے عالم برزخ تک آج بھی حضور دے نارا اتنی اشانہ دے مالک امن اتنے بھٹے عالم امن اتقا بھی امن سب تو بھٹے نیک بھی امن اسلام ہونا دا مکروز بھی ہووے اے ساریاں شانہ اپنی جگہ امن لیکن قربہ بن مسعود ایک جملہ کہے دے میدانِ عدیبیج تانہ دینے رسول اللہ نو کہ تُسی آنا دے بروسہ کر کے ساڑے نا لڑن لگے اے تے نس جانگے اے تو آنو این جلڑائی دے وقت اے چھٹ جانگے تے فقال اللہ ابو بکر اے امسس بزر اللہ انا ہنو نفر آنو و ندہو افضل الخلق یہ جملہ اپنے موہ سے کہہ دے تم ہمیں اخلاق سکھانا چاہتے ہو جو یہود و نصارہ کی جنٹیاں کرتے ہو ساری رات ڈرامے اور فلمیں دیکھتے ہو کیوں جی دو نمبر مال بیچتے ہو ہر دفتر میں رشوت اور جناب سود تم بینکوں سے کھاتے ہو میں جانتا ہوں سارا کچھ جہاں سے جو لوگ کمائی کرتے ہیں تو پھر بڑی بڑی بیڑے لگے ڈی ایچے بناو تو پہر یہ ٹون بناو مجھے بتاؤ نا کہ چالی سال ایک سال دس سال دے رسول اللہ دیزاری آجاتے پھر تیس سال خلافت اللہ من آج النبوت اس وچ ایک مکان بھی مدینہ جنوہ بڑا ہو گئے دس سو نصارہ دو سو پر پاورہ جناب ٹوٹیاں ہو گئے حضرت عمر دے کپڑے پدل گئے ہو گئے بلکہ چھتی پیوان مزید لگ جانے اکبال کہتا ہے اکبال ضرور رہے سو پر پاورہ بھی ڈائیاں تو میں کہا اکبال مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر اللامہ حادم حسین رزوی آفیشل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں